بی جے پی او بی سی سے بس ووٹ لینا چاہتی حق نہیں دینا چاہتی نویڈا میں شیشن کورڈ نے شریقان تیاغی کی خارج کے جمانت یا چکا بی جے پی نتری سنالی فوگاٹ کے گھر سے پولس نے برامت کی تین ڈائریا ڈلی میں ہائی کورٹے فتح پوری مجید کے پاس اویش شراب دکانے ہٹانے کے معاملے پر تلی سنوائی گجرات کے امباجی میں ہوا ہاسا چودت شرد دالوں کو کارنے کچھلا سات لوگوں کی ہوئی موت نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی آدھ وقت ہو چکا ہے اتردیش کی بڑی خبروں کا آئیے نظر ڈالیتے ہیں بی جے پی پردیش ادھیکش بھوپین سنگھ چودری پہلی بار کاشی آگمن پر پہنچے جہاں کارکرٹاؤں اور نیتاؤں نے بڑی اصح کے ساتھ ان کا بھب سواگت کیا اس کے ساتھ ہی بھی جے پی پردیش ادھیکش بھوپین چودری نے بھی کارکرٹاؤں سے ملاقات کی زوران بھوپین چودری نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو جمعیداری دیئے اسے پورے میند کے ساتھ نبھاؤں گا بھولے باوہ کا آثرواد ہے اور آثرواز سے ہی ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں میں اپنے نیترط کے پرتی ہر پرکر کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کام دیا ہے اور آج میں نے بھولے باوہ کے درسند کر کے یہی ان سے آثرواز مانگا ہے کہ بھگوان مجھے میری پارٹی نے جو کام دیا ہے میں اسے ایمانداری سے نسٹھا سے اپنے سبھی کارکرٹا بھائیوں بہنوں کے ساتھ مل کر کر سکوں دیش کے پردھان منتری جی کی جو اپیکشہ ہے اس اپیکشہ کو ہم سب لوگوں کو مل کر پورا کرنا ماتھورا کے شریکش جنبو مومو کی 13.37 اکڑ بھومی کو مکت کرانے اور شاہی اسلام مسجد کے ہٹانے کے لیے اب تک کورٹ میں بارت دعویدار ہو چکے ہیں وہی سبھی دعویداروں نے شریکش جنبو بھومی سیوہ سنسطھان کے اور شاہی ادگاہ مسجد کے مدھے 1967 میں ہوئے سمجھوتے کو کورٹ میں چیلنج گیا ہے جس کے بعد لمبے سمجھ سے شریکش جنبو بھومی ویوات ماملے کو لے کر سیویل جیج سینئر ڈیویجن کی عدالت لگاتار تاریخ دے رہی ہے دیکھیں کہ جیسا سریکش جنبو بھومی کا پرکڑ ماننی نیالی ہم چکڑا ہے اور یہ نیالیہ سیویل جیج کے مہودے گیاں لگتا ہے تو وہاں پر اس کی پروپر سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی ڈیٹ لگ رہی تھی اور کیوں کہ مہتکون پرکڑا ہے اس کی سینکو سنوائی ہونا آتی ہے تو اسی کو لے کر کے ہم نے ماننی جیج جنبو بھومی کے لیے ٹانس پر اپنی پیشن لگائی ہوئی ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی مہتکون کیس ہے اس کی تورہ سنوائی ہونا آوشک ہے یا اس کی الگ سے نیالیہ کی ایک بینج گھٹت کی جائے جیسا کہ ایودیا کے معاملے ہوئے تھا وہ ہمی الگ سے بینج گھٹت کی جائی تھی اور پر تیزل سنوائی کر کے اس سال نسلال کرتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں کی آستہ کا سوال ہے لاکھوں لوگ بڑی آسا کے سال سے اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا معنی نیالیہ سے یہ انروض تھا اس کی تورہ سنوائی ہونا چاہیے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹانسپر ایپلکیشن لگائی ہے اور آج ٹانسپر ایپلکیشن لگائی ہے تیسری ڈیٹ تھی جس میں ابھی شنی وکھونڈ حاجر نہیں ہوگا اور دوسرا یہ رہا ہے کہ آج کنڈولنس ہوگئی کنڈولنس کے کاران آج سنوائی نہیں ہوپائی ہے تو مانی نیالے کے دورہ اگریم تاریخ 9 شتمبر نزارت کر دی گئی ہے 9 شتمبر کو اس کی دورہ سنوائی ہونا چاہیے خبر لکھی پورکھیری کے بہجر بلوک کی گرام پنچائیت بھوپتی پورکہ ہے جہاں گرام پردھان اور گرام پنچائیت ادھکاری کی لاپروائی سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ گراملوں کو صفائی کرمچاریوں کی لاپروائی کا خامیاجہ بھوکتنا پڑ رہا ہے وہی گاؤں میں صاف صفائی نہ ہونے سے کئی بیماری فینلی کا خطرہ لگتار بنا ہوا ہے گرام پردھان اور گرام پنچائیت ادھکاری سواسوی بھاگ بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں بھاگوان کرشن کا جنم آسٹرمی کو ہوا تھا اس کے بعد کرشن کو واسودے نیرک گوکل میں پہنچایا تھا وہی بھاگوان کرشن کے جنم کے بعد دھرم نگری مطرعہ کے بلدیر میں کرشن کے بڑے بھائی بلداؤ کا جنم ہوا یہ بڑے جنم ہرشو لاکس کے ساتھ منائے گیا ساتھی بلداؤ مہاراج کا بھی شیک کیا گیا اور ویدھے ویدان سے پوجہ آرچنا کی گئی اسی پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کئی سانسکریتی کارکرم کئی کالاکاروں نے پرستوط کیے بلداؤ جی مہاراج کا جنم ہوا سب منایا جا رہا ہے بلدیو چھٹ ہے کیا کہیں گے بڑا اتصا دیکھ رہا ہے آج بلج کے رائے لال نے تھاکوڑ داؤ جی مہاراج کا جنم ہوا سب ہے بلدیو چھٹ مہوس سب مر رہا ہے سبی سریمت گوشوہ میں کلیان دیو چار پرستانوں کے دوارہ بلداؤ جی مہاراج کا جنم منایا جا رہا ہے اور ابھی افسرک ہوا ہے جنم کا اب سنگار کی جنم کی آفتی ہوگی یہ پہ جوالہ تھاکوڑی دھان کی ہوئے ہیں تین وجہ لڑکو کا مہاب ہوگا آئے گا پانچ وجہ سے سوبہ یترہ اور ستھان کو ساکھ وجہ سنگیز کا بھاؤت اس سے پہ کارکرم آئے ہیں آج بلج کے راجہ بلداؤ جی مہاراج کا جنموں سب ہے اس کے اپلچ میں بلداؤ جی مہاراج کے ساتھ سبھی بلداؤں کے ساتھ مجھے سیوہ یا سبھی دور جنم سے پورے بیشو سے آئے ہوئے سرطہ روان بیشو سر کا آنند پراتھ کر رہے ہیں میں بھی اس سیوہ کا پاٹ ہوں آج مجھے مانیے نیالے نے بورٹ کمیشنر کے روپ میں کیونکہ ہرنے کا روپسر دیا ہے آج مجھے بڑا ہی سرطہ کے روپسر انہوں نے مجھے سرطہ کے روپسر دیا ہے آج ہی ہمارے ریشیور بیار کی پانٹی بہت اچھی سیمیں بستان کو سمال رہے ہیں گازی آباد میں تھانہ سیہانی گیرشت کے نیو اشوک نگر کولونی کی گھٹنا ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے لاغتار گھروں پر پتھر چل رہا ہے جہاں لاغتار گھروں پر پتھر بڑھ چاہے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پتھر لگنے سے کئی گھروں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں ساتھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور لوگوں میڈر کا محول بنا ہوا ہے وہیں پولیس رون کے جریے گرامیڑوں پر نظر بنائی ہوئے فلال پولیس کی گھٹنا جانچ مجھوٹ گئی ہے چار دن سے لگاتار پتھر بڑھ جی ہو رہی ہے بہت اچھے سکیل پتھر بڑھ جی ہو رہی ہے موٹے موٹے پتھر ہیں ایٹ کے ادھے لگ رہے ہیں شیشے بڑھ رہے ہیں ہمارے پورے گھر کے کانچ سوڑی آیا ہے پوری رات پورا دن چار دن سے پتھر بڑھ جی ہو رہی ہے پہلے بھی ہوئی تھی چھے مینے پہلے اب تبارہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پورے دن پوری رات پولیس والوں کے سامنے بھی ہو رہی ہے ان کے بعد بھی ہو رہی ہے دیکھئے ابھی جان کا جو پرابت ہوئی ہے کہ اشوک نگل کے پاس جو ریلوے لین کے کنارے کچھ گھر بنے ہوئے ہیں ان میں دو تین دنوں سے پتھر آ رہا ہے اس میں دو تین دیکھتیوں نے اس کا حق کی شکایت کری ہے اس اندر میں ہم نے اپنے جو ویکٹی ہیں پولیس کرمی ہیں اور وہ پرائیویٹ میں وہاں پر لگا دیئے ہیں اس کی جاج پرائی جا رہی ہے اور دلوں سے بھی نگلانی کر کے پتہ لگانے کا پریاست کیا جا رہا ہے کہ پتھر کہاں سے آ رہا ہے مہتھورا تھانا کوسی کلہ گاؤں بہرولوی میں ایک گرامیڈ نے آروم پر لگایا ہے دیسل معاملہ کے مطابق گرامیڈ ان کے گھر میں گھس کر دھمکا رہے ہیں ساتھی دھرم بدلنے کی بھی دمکی دی جا رہی ہے حالانکہ پولیس نے ان سبھی آروم کو خارج کیا ہے کن نوج میں چاچا بھتیجے کا آبارٹ کر ہتیا کر دینے کا سنسونی کھج ماملہ سامنے آئے ہیں جس کے دو دن بعد دونوں کے شوکالی ندی اور گھنگا کے بیچ کٹری چھتر میں پڑے ملے وہی سوچنا پر پہنچے پولیس نے شوکو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی پریجنوں نے گیارل لوگوں پر ہتیا کا آروم لگایا ہے جن کے خلاب پولیس نے ریپورٹ دچ کلی اور جانچ میں جھوڑ گئی ہے تو وہاں رمیش اپنی سکار کر رہا تھا وہاں بھی چھپے آدمی بیٹھے تھا وہاں میرے بھائین کو گرفتار کیا اس کے بعد میں جلے پکڑا نہیں تلے بات پھون پر گھوت رہی پکڑ لیا تو اس کے بعد کو موبال جی بھی چاپ ہو گئے اس کے بعد کو جب چاپ ہو چکے ہیں تو میں نے خروج کیا تو آج نو بجے میری بہین تیر پھون کیا رمیش نے کہ تمہارے بھائی لال سنگھ مڑرو بیپار ہو چکے اس کے بعد میں میں نے دھوڑنے کی سمپروک کری تو جائی کر مہندی گھاڑ پول کے پاس میں لال سنگھ کی مٹی ملی باتھرہ کے بس سٹینڈ پر مہیلہ نے ایک یوک کی سریاں چپلوں سے دھونائی کر دی آپ کو بتا دے کہ یوک کسی سے فون پر گندی گندی گالیاں دے رہا تھا وہیں جب مہیلہ نے یوک کو گالی دینے سے منہ کیا تو وہ نہیں مانا اور اسی بیچ مہیلہ نے بس سٹینڈ پر اتر کر یوک کی چپل سے دھونائی کر دی نویڈا میں معمولی ویوات کے چلتے مہیلہ کے رشتداروں نے مہیلہ کے گرب میں لات مار دی جس کے چلتے مہیلہ تھانے کے باہر بیٹھ کر روتی بھی لگتی رہی وہیں میڈکل کا بہانہ بتا کر پولس نے مہیلہ کو تھانے سے باہر کر دیا جس کے بعد پترکاروں کے سوال اٹھانے پر پولس نے پترکاروں کو بھی دھمکایا گازیاباد کے رہنے والی بھارتی مہیلہ سبا حیدر امریکہ میں کاؤنٹری بورٹ کا چناؤ لڑیں گی آپ کو بتا دے کہ سبا حیدر کو راست پتی جو بائیڈن نے اپنی ڈیومیوکریٹک پارٹی سے امیدوار چناؤ ہے اس سے پہلے بھی وہ سال دو ہزارے کس میں اسکول بورٹ کا چناؤ لڑ چکی ہیں ساتھی سبا حیدر کے ساماجک دارے اور کاریوں کو دیکھتے ہوئے ڈیومیوکریٹک پارٹی نے پرتیاشی پت کے انی امیدوار کے سکشاتر کے بعد اپنا پرتیاشی بنایا ہے اس میں بھارتی مول کی سبا حیدر اکیلے دعویدار تھی جس مقام پہ جو میری بڑی سسٹر ہیں سبا حیدر ان کا نام ہے جس مقام پہ آج پہنچی ہیں وہ بے شک ہی پریوار کے لیے اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے اور سب سے اوپر ہمارے دیش کے لیے بلکل ہی گرب والی بات ہے اور میں بلکل امید کرتا ہوں کہ وہ وجہ پرابت کریں گے اور ہمارے دیش کا نام اور انچائیوں تک لے جائیں گے گازیاباد کی تھانا وجہ نگر پولس نے واہن کی چوری کرنے والی گینگ کے تین آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولس نے چوری کی گئی موٹر سائیکل برامت کی ہے وہیں پولس کی گرفت سے ایک یوک ابھی بھی فرار ہے دیکھ تھانا وجہ نگر پولس ٹیم کو بڑی سفلتہ ملی ہے کل شام کو چیکنگ کرائی جا رہی تھی چھتر میں جیسی کے ممون ہوتی ہے تو ساڑھے نو بجے کے لگ بگ تین واہن چھوڑ جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں جو گیم کا سرگنا ہے رازہ عرف موکیش یہ تھانا بسٹرک نویڈا کا رہنے والا ہے ان کا دوسرا ساتھی روہت عرف اکا تھانا بادلپور چھتر نویڈا سمیت عرف دیونیش بمیڈا تھانا فلال کے لئے اتردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی دماؤں خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس